بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم مغفرت واجر عظیم صدق اللہ العظیم دروش شریف پر لیجئے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُبِّيَاتِهِ سورہ حجرات کی ابتداء ہے کل بھی اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی سورہ حجرات میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ذکر کیے گئے اور آپ علیہ السلام کی جو شان ہے اس کے مطابق کن کن چیزوں کی رعایت کرنا امت پر ضروری ہے اس کو بیان کیا جائے اب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کیونکہ اس کائنات میں سب سے افضل عالی عرفہ انسان ہیں تو چونکہ وہ سب سے زیادہ بلند بالا ہیں اس لئے ان کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں پھر علماء نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کی برکت سے جو جو آدمی اس امت کے بڑوں میں شمار ہوتا ہے اس کے آداب بھی اسی اعتبار سے ہوں گے جس اعتبار جس مقام کا وہ آدمی ہے اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا دو صحابی جا رہے تھے ایک حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد ابو دردہ آگے چرنے حضرت صدی کے اکبر کے تو آب علیہ السلام نے روکا فرمایا ابو دردہ یہ تم کیا کر رہے ہیں تم ایسے شخص کے سامنے اس کے آگے چر رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے پھر فرمایا ابو دردہ انبیاء کے بعد یہ دنیا کا سورج کسی بھی آدمی پر طلوع اور غروب نہیں ہوا جو صدی کے اکبر سے بہتر ہو اس لئے پیچھے چلو اب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ پیچھے چلیں یعنی عدب سکھلا رہے ہیں بڑے کا تو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حجورات کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عدب یہ بیان کیا کہ لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو اب کس چیز میں آگے مت بڑھو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے بھئی فلان چیز میں آگے مت بڑھو فلان چیز میں آگے مت بڑھو قرآن نے فرمایا نہیں لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول آگے مت بڑھو اور عربی زبان کے اندر یہ گرامر کا ایک قانون ہے کہ جب وہ چیز ذکر نہ کی جائے جس کو ذکر کرنا ضروری ہو تو اس سے عام مراد لیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو رائے دینے میں بات کرنے میں اپنے کسی عمل میں چلنے میں کھانے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ سے پہلے کھانا مت کھاؤ آپ کے آگے چلو مت آپ کے سامنے جب تک آپ پوچھے نہیں اپنی کوئی بھی رائے کائزار نہ کرو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول اور اس کے بارے میں میں نے شان نزول عرض کیا تھا کل اب معاملہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ آوازیں بڑھ گئیں حضرات صحابہ کرام اور صحابہ کرام جو ہیں وہ مکملات دین ہیں یہ جملہ میرا یاد رکھئے گا ورنہ گمرائی کا دروازہ کھل جاتا ہے صحابہ کرام مکملات دین ہیں یعنی دین کی تکمیل کرنے والے حضرات صحابہ کرام جو جو کام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں تھا اللہ نے حضرات صحابہ کرام سے کروا کے دین کو مکمل گیا ورنہ ہم کہتے ہیں اماملہ تو ہوا نہیں ہم کیسے کریں اماملہ اماملہ تو ہوا نہیں جو جو کام آپ علیہ السلام کی شان کے مناسب نہیں تھا وہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام سے کروا کر ہمارے دین کو ہمارے لئے مکمل فرمائے تو آوازیں بڑھ گئیں اب عام سا ایک ماحول تھا پیغمبر تو موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آوازیں بڑھ گئیں تو اللہ نے فرمایا لا ترفعو اسواتکن فوق سوت النبی تمہاری آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہئے نمبر ایک نمبر دو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْبِ جیسے آپس میں کھل کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو تو تڑاک کے ساتھ اسی طرح حضور سے گفتگو مت کرو بے تکلف ہو کر گفتگو مت کرو اب وجہ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تمہاری بے تکلفی کی بات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار گزری تو رسول اللہ کی بے عدوی ہو جائے گی اور نبی کی بے عدوی ایسا کام ہے کہ جس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے پیغمبر کی بے عدوی ایسا کام ایک آدمی مسلمان ہوا مکہ کا رہنے والا تھا وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا چونکہ لوگ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اس لئے وہ ان آدمیوں میں تھا جو لکھنا پڑنا جانتا تھا یہ ابو دعو شریف کے اندر روایت ہے آپ علیہ السلام نے اسے وحی کا کاتب بنا دیا قرآن مجید اترا ان اللہ علیم حکیم اللہ تعالی علم والے اور حکمت والے میں حضور نے ان کو لکھایا اس نے کہا اللہ کے رسول اگر حکیم پہلے آ جاتا علیم بعد میں آ جاتا تو کیا ہوتا آپ نے اس کو سمجھایا پھر اس نے اعتراض کیا وہ اعتراض تو کر بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا چنانچہ پھر کیا ہوا وہی شخص مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر مرا علماء نے لکھا ابو دعو شریف کے اندر روایت ہے یہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کی وجہ سے مرتد ہو کر مرا کیونکہ نبی ہے شان ان کی بہت بڑی ہے قرآن مجید نے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے بات نہ کریں اچھا اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح بلند آواز سے بات کرنا گفتگو کرنا منع ہے اسی طرحی روز اعتر پر جا کر بلند آواز سے شور کرنا بات کرنا بھی منع ہے کیونکہ آپ علیہ السلام قبر مبارک کے اندر بھی حیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس لئے آپ علیہ السلام کو وہاں جا کر سلام پیش کیا جاتا ہے تو آپ برائے راست سنتے ہیں اور اگر یہاں دور سے دور شریف بھیجا جائے تو فرشتے سیاہین فی العرض وہ جا کر پہنچاتے ہیں تو اس لئے وہاں آپ علیہ السلام کے روز اعتر کے سامنے بھی آواز بلند نہیں کرنی چاہیں پس تا آواز میں گفتگو کریں پس تا آواز میں سلام پیشیں یہ آپ علیہ السلام کا عدد ہے آگے قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں گی تو انتخبت عامالکم من تم لا تشعر ہو کہ تمہارے عامال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا عامال ضائع ہو جائیں گے اب یہاں ایک شریعت کا سوال ہے وہ سوال بڑا اہم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ اسلام میں عامال کے ضائع ہونے کا صرف ایک راستہ ہے کہ خدا نہ خاصہ انسان کافر ہو جائے یہی بات سمجھ رہے ہیں کفر کے علاوہ آدمی کا عمل ضائع نہیں ہوتا کسی بھی گناہ کی وجہ سے عمل ضائع نہیں ہوتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو گناہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا اور قرآن مجید نے خود کیا کہا ہے یا ایوہ اللہین آمنو اے ایمان مات اسی آیت کے اخیر میں فرمایا ہے کہ عامال تمہارے چلے جائیں گے ضائع ہو جائیں گے حالا کہ ایمان جب ہے تو عمل ضائع نہیں ہو سکتے یہ اسلام کا ایک اصول ہے پھر خدا نہ خاصہ عمل ضائع ہونے کی ایک صورت ہے انسان کفر کرے تو جیسے اسلام لانا انسان کے اختیار میں ہے ویسے کفر بھی انسان کے اختیار میں ہے بے اختیاری طور پر انسان کافر نہیں ہو سکتا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا بات سمجھ رہے ہیں تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کام یہ ہو جائے گا حالا کہ کفر بھی اختیاری ہے اور کفر کی وجہ سے انسان کے عمال ضائع ہوتے ہیں وَنَا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا سوال سمجھ میں آ گیا تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ایک بات کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی بے عدمی یہ آگے جا کے انسان کو کفر تک پہنچا دے گی جیسے عبودعو شریف کی روایت سے میں نے بتایا وہ آدمی اس وقت تو کافر نہیں تھا اس نے ایک معمولی بات کر دی لیکن امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی اور بے عدمی کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اب آگے کی آیت میں یہ فرمایا کہ جو بلند آواز کرتے ہیں ان کا تو عامالی ختم ہو جائیں گے توفیق سلب ہو جائے گی نیکی کا کام نہیں کر سکیں گے اور اس کے بالمقابل جو لوگ اپنی آوازوں کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست کرتے ہیں ہلکہ کرتے ہیں انہیں کیا انام ملے گا انہیں کیا انام ملے گا تو فرمایا اُولَئِكَ الَّذِينَ نَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَا سبحانہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے تقوے کی مہر لگا دی انتہان بھی لیا اللہ نے تقوے کی مہر بھی لگا دی جن کی آوازیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست ہیں اس لئے صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھتے تو بالکل خاموش سناٹہ ہوتا تھا بالکل سناٹہ اور سب کی نگاہیں نیچے ہوتی تھیں الا ابا بکر و عمر سوائے ابو بکر اور عمر کے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکر آ رہے ہوتے تھے اور آپ بھی ان دونوں حضرات کو دیکھ کر ہی مسکر آ رہے تھے باقی عموماً صحابہ اکرام کی نگاہیں نیچے ہوتی تھے اس لئے ایک بڑے صحابی ہیں ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا بابا جان سفلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ علیہ السلام کا ذرا حلیہ بتا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے میری جان میرے بیٹے اتنی طاقت کس کی آنکھ میں دی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اتنس کو دیکھ سکتے ہماری تو آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں اتنی قوت ہی نہیں ایسا عدب کیا عدرات صحابہ اکرام تو فرمایا اولائک اللہی نمتہن اللہ قلوبہم لتقوی ان کے دلوں پر اللہ نے تقوی کی مہر لگا دی ہے جن کی آوازیں پست ہیں اب کیا ہوتا تھا حس سدی کے اکبر آتے اس آیت کے اترنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ جب بات کرتے تھے تو تیسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا بات کر رہا ہے اتنا آ کر آہستہ قریب آ کر بات کرتے اور قد سمی اللہ قول اللہ یہ جو سپارہ اس کی جو ابتدائی آیات اتری ہیں حضرت خولہ کی وجہ سے یہ حضرت خولہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئی ہیں بوڑی عورت ہیں حضرت آئیشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں حضرت آئیشہ کے سامنے پاس بیٹھ کر سرکار دوالم سے بات کی ہے امی جان یہ کہتے ہیں ما سمعت قولہ میں نے ان کی بات نہیں سنی وہ کیا کہہ رہی تھی حضور سے اور قرآن کیسے اترا قد تحقیق پکی بات ہے سمی اللہ قول اللہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے اللہ نے سن لی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے نہیں سنی آئیستہ بات عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جری انسان کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا عمر آپ نے کیا تھا ذرا زور سے بولیں آپ نے کیا تھا یعنی اتنا آدم تو فرمایا لَهُمْ مَقْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لئے مقفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے جن کی آوازیں امام الانبیاء سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پس پڑھوں اب میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ یہ بات جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے ایسے ہی امت کے جو بڑے حضرات ہیں ان کے لئے بھی ہے جیسے حضرت ابو دردہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی اب یہ بات ہمارے والدین کے لئے بھی ہے ہمارے بڑے بھائی کے لئے بھی ہے ہماری بڑی بہینوں کے لئے بھی ہے اور ہم سے جو عمر میں بڑے حضرات ہیں ان کے لئے بھی ہے کہ ہماری آواز ان کی آواز سے بلند نہ جائے والدین کا بھی یہ حق ہے اس لئے قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ انہیں اُفْ بھی نہ کہو اُفْ بھی نہ کہو حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین کوئی ایسا کام کہیں جو انتہائی مشکل ہے انتہائی مشکل ہے اور یہ بچہ ان کے سامنے تھنڈا سانس لے فرمایا یہ بھی بیعدبی ہے تھنڈا جو سانس لیا یہ بھی بیعدبی ہے یہ عذاب بڑوں کے اسلام نے بتائیں اب ایک مختصر سی بات روزے کے بارے میں ہو جائے اسلام میں روزے کی چند قسمیں ہیں ایک روزہ وہ ہے جو فرض ہے وہ رمضان کا روزہ ہے اور رمضان کی قضاء جس جس کے ذمہ رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں جیسے کہ عموماً ہماری ماں و بہنوں کے رہ جاتے ہیں تو ان کے ذمہ رمضان کے بعد اس کی قضاء کرنا فرض ہے تو فرض روزے کی صرف دو قسمیں ہیں ایک رمضان کے ادا دوسرے اس کی قضاء یہ روزے فرض ہیں ان کے علاوہ فرض روزہ نہیں ہے ہاں البتہ واجب ہے جیسے آپ نے نظر مانی کہ میرا فلان کام ہو جائے گا تو میں شوال کے پانچ روزے رکھوں گا اس کو کہتے ہیں نظر معین کہ آپ نے شوال کو معین کر دیا اور ایک غیر معین ہے کہ میرا فلان کام ہو گیا تو میں پانچ روزے رکھوں گا تو یہ جو نظر کے روزے ہیں یہ واجب ہیں اسلام میں یہ واجب ہے اسی طرح کفارہ اگر کسی معاملے کا ہو گیا اس کے روزے رکھنا بھی واجب ہے اسی طرح نفلی روزہ توڑ دیا اس کی قضاء کرنا بھی واجب ہے تو یہ تین قسمیں ہو گئی واجب کی یہ تین قسمیں واجب ہیں اور باقی نفلی روزے کا تو آپ کو بتا ہے یومِ آشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا یہ نفلی روزہ ہے اور ذلحجہ کے نو دن ابتدائی ان میں روزہ رکھنا یہ بھی نفلی ہے ایامِ بیس یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزے رکھنا یہ بھی نفلی ہے عید الفطر کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنا یہ بھی نفلی ہے اور دو قسم کے روزے ایسے ہیں جو مکروہ ہیں ایک مکروہِ تحریمی ہے یعنی حرام کے قریب ایک ہے مکروہِ تنزیح مکروہِ تحریمی روزہ کونسا ہے عید کے دن کا روزہ عید الفطر عید العزاہ اور اس کے بعد ایامِ تشریق جب تک ہم تکبیر پڑھتے ہیں ان ایام کا روزہ یہ مکروہِ تحریمی ہے اور مکروہِ تنزیح کونسا روزہ ہے کہ صرف اکیلا دس محرم کا رکھا جائے آگے پیچھے کوئی روزہ نہ رکھا جائے تو یہ روزہ مکروہِ تنزیحی ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے روزے کے بارے میں اور اسی طرح ایک ایسے ہی بات آگئی لیکن چونکہ ہم سب بیٹھے میں اس لئے عرض کر دیتا ہوں نکاح کا بھی یہ معاملہ ہے نکاح سنت تب ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نکاح سنت ہے یہ نکاح سنت تب ہے جب حالتِ اعتدال ہو یعنی انسان وہ جوان گناہ کسی قسم میں بھی مبتلاہ نہ ہو اعتدال کی حالت ہو اس کے پاس مہر جتنے پیسے ہوں اعتدال کی حالت ہے مہر دے سکتا ہے باقی کمائی ومائی یہ ڈیوٹی ہے یا نہیں ہاتھ پاؤں شریعت کہتی ہے مزدوری کر کے کھلائے تو یہ نکاح ہو گیا سنت لیکن اگر گناہ میں مبتلاہ ہو رہا ہے بچہ گناہ کر رہا ہے اور مہر جتنے پیسے ہیں اور ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اب اس پر نکاح کرنا فرض ہے کیونکہ گناہ میں مبتلاہ ہو رہا ہے اور یہی نکاح حرام بھی ہے کب کہ جب اس کو یہ یقین ہے کہ اس کی طبیعت ایسی ہے یہ عورت پر ظلم کرے گا یہ بیوی پر ظلم کرے گا اس کی طبیعت ایسی ہے اس کو پتا ہے طبیعت اس کی ایسی ہے اس صورت میں یہ گناہ یہ نکاح یہ حرام ہے تو نکاح بھی صرف ایک سنت نہیں ہے اس کی بھی اس طرح قسمیں ہیں جس طرح روزے کی قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی تحقیق عطا فرمائے اللہمہ انتا سلام و منکا سلام و تبارک تیاد الجلال والکرام اللہمہ احسن آقبتنا فی الامور کل لہا و جنا من خجر الدنیا و عذاب العاخرہ و ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم و صل اللہ تعالی على النبی الكریم محمد و آلہ و صحابہ و اتبائی ہی الائی امیدی